موسیقی انسان نے اور چونکہ ہر سردار کاہن نظریں اور قربانیاں گزرانے کے واسطے مقرر ہوتا ہے اس لئے ضرور ہوا کہ اس کے پاس بھی گزرانے کو کچھ ہو اور اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا اس لئے کہ شریعت کے موافق نظر گزرانے والے موجود ہیں جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں چنانچہ جب موسیقی خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائے جس قدر اس بہتر اہت کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے کیونکہ اگر پہلا اہت بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لئے موقع نہ ڈھونڈا جاتا پس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے سے ایک نیا اہت بھا دوں گا یا اس اہت کے معنید نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن بعدہ تھا جب ملک مست سے نکال لانے کے لئے ان کا ہاتھ پکڑا تھا اس باستے کہ وہ میرے اہت پر قائم نہیں رہے اور خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو اہت اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے اور ہر شخص اپنے ہموطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خداوند کو پہچان کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے اس لیے کہ میں ان کی ناراضتیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا جب اس نے نیا اہت کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرا ہے اور جو چیز پرانی اور مدد کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے موسیقی